ہلو گائز آج ہم آپ کو جیل سوکٹرے میں آپ آپسٹ بنا کر کے دکھائیں گے اس کا مارکنگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کا کس طریقے سے ہم اس کا میزرمنٹ لیں گے کیا فارمولا ہے یہ پورا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلے ہم اس کا مارکنگ کریں گے آپ کو اس کا مارکنگ سمجھائیں گے اس کے بعد ہم اس کا کٹنگ کریں گے پھر کٹنگ کر کے ہم آپ کو سمجھائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم بینٹ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ پورا میں آپ کو اسٹے پر اسٹے پر سمجھانے والا ہوں تو وڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور شروع سے آخر تک دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے وزٹ کی ہیں تو چینل پر بھی جائے گا سمجھائی کر لیں اسی طریقے سے ہمیں ٹرینٹ رنکنگ سے ریلیٹیڈ وڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آئیے فرینڈ شروع کرتے ہیں اس وڈیو کو اس کو ہم اوپر اٹھائیں گے اور یہ ہمارا آگے سیدھا جائے گا آگے ٹرینٹ ہو گیا اس کو ہم 10 سنٹی اوپر اٹھائیں گے ہائٹ اپسٹ بنائیں گے تو دیکھیں ہم اس کا مارکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں ہم آپ کو پورا سمجھانے والا ہوں تو وڈیو کو دھیان سے دیکھیں گا تو چلیے اس کا مارکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم ادھر سے مارکنگ کریں گے یہ ہمارا 50 امم کا ٹرین ہے اور یہ بیچ بھلا جو ہے 500 کا ہے ٹھیک ہے تو یہ 50 امم کا حساب سے ہم اس کا مارکنگ کرتے ہیں آپ اپسٹ کا ٹھیک ہے سائیڈ اپسٹ کا جو رہتا ہے وہ اس کے حساب سے ہم مارکنگ کرتے ہیں اور آپ اپسٹ کا جو مارکنگ کرتے ہیں اس کے حساب سے کرتے ہیں یہ ہمارا 50 امم ہے 50 امم کا دیکھیں ہم کس طریقے سے مارکنگ کریں گے تو یہ دیکھیں فرینٹ یہاں سے ہم 500 امم چھوڑ کر کے ہم ایک پہلا مارکنگ کریں گے آپ کو جتنا چھوڑ کر کے مارکنگ کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو اتنا چھوڑ کر کے پہلا ایک مارکنگ کر دیں یہاں پہ تو ہم نے یہاں سے 1.500 mm پہ ایک نشان لگا دیا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا 1.500 mm کا ٹرے ہے اور یہ جو ہمارا ٹرے ہے سائیڈ والا یہ 50 mm کا ہے ٹھیک ہے تو 1.500 mm کا جو ہم مارکنگ کرتے ہیں کٹنگ والا وہ الگ رہتا ہے اور یہ 50 mm کا الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں سے کیا کریں گے یہاں سے ہم 20 mm پہ ایک نشان لگائیں گے پھر دوسرا ایک مارکنگ کریں گے 20 mm پہ دو نشان لگائیں گے ہم نے دو نشان لگا دیا یہاں سے ہم نے 20 mm لیا پھر یہاں سے 20 mm ہم نے لے کر کے یہ 3 لائن کا مارکنگ کر دیا اور تو اب چلی اس کو ہم پورا مارکنگ کریں گے یہ آپ اس طریقے سے اس کو پورا مارکنگ کر دے ٹریم ہے یہ جو تینوں مارکنگ ہے آپ کا یہ مارکنگ ہوتے ہوئے یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کو مارکنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ تینوں لائن ادھر آ گیا اب اس کو آپ کو یہاں تک مارکنگ کرنا ٹھیک ہے پورا وہ ادھر سے اس سیٹ سے اس سیٹ تک ٹھیک ہے یہ پورا آپ کو اس طریقے سے یہ مارکنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ مارکنگ پورا ہو گیا اور اس میں ہم سکتے ہاں مارکنگ کرنا ہے تو دھیان سے دیکھیں ہم کس طریقے سے اس کا مارکنگ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم کس سیدھا مارکنگ کر دیں یہ بھی بنانا ہے آپ کو یہ بائک سیٹ ھیک ہے یہ جو پیچھے سیٹ ہمارا کٹھیں گے یہ جو بھی ہے ادھر سے کٹنگ ہوگا تو آپ یہاں سے یہاں ایک مارکنگ کریں گے اور ادھر بھی آپ یہاں سے یہ دکھئے یہ امارا بھی جو ہے ادھر کا ہے اب یہ جو بھی کا مارکنگ ہم نے کیا ہے یہ ہم کو کپلر بنانا ہے اور یہ جو حصہ ہم نے جو مارکنگ کیا یہ آپ کو کٹنگ کرتے ہوئے یہ آپ کو کٹنگ کرتے ہوئے یہاں تک یہ یہاں تک کٹنگ ہوگا سیم سیم ادھر بھی اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک نشان لگا دینا اس طریقے سے پھر ایک نشان لگانا ہے آپ کو یہاں پہ یہ جو ہم نے مارکنگ کیا یہ آپ کو رون پورا کٹنگ کر لینا ہے اب سیم مارکنگ آپ کو ادھر بھی کرنا ہے جیسے ہم نے ادھر کیا یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں یہ بھی آپ کو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ والا آپ کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہ جو ہم نے آپ کو کٹنگ کا بتایا صرف یہ لائن آپ کا کٹنگ ہوگا باقی کا یہ دو لائن جو ہے یہ آپ کو کٹنگ نہیں کرنا جب ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے اور ادھر بھی ہم کٹنگ کر دیں گے تو یہ دو لائن جو بچے گا ہمارا تو یہ کپلر بن جائے گا یہ بھی آپ کو کٹ دنا ہے جب ہم اس کو بینڈ کریں گے تو یہ بلائی اس کے اندر آ جائے گا یہاں پہ صرف آپ گرنڈر سے یہ بلائی لائن خالی داغ لگا دیں تاکہ یہ بینڈ ہونے میں آسانی ہو تو یہ مارکنگ ہو گیا فرنڈز اس کے بعد آپ کو دیکھیں کیا کرنا ہے تو ادھر کا ہمارا مارکنگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کو آگے اس کا مارکنگ کرنا ہے تو دیکھیں ہم کس طریقے سے مارکنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے ہم کو اوپر کتنا اٹھانا ہے تو ہم اس کا ہائٹ رکھیں گے ہنڈٹ ایم ایم اٹھانا آپ کو جتنا ہم اٹھانا ہوگا اس کے حساب سے آپ مارکنگ کریں گے تو ہم اٹھائیں گے اس کا ہنڈٹ ایم ایم یہ ہمارا ہائٹ اوپر رہے گا اوپر کی طرف جائے گا تو ہم کیا کریں گے ہنڈیٹ ملٹیپلائی ون پوائنٹ فور ون یہ ہمارا فارمولا ہے یہ میں فارمولا آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ فارمولا ہم استعمال کریں گے تو ہمارا جتنا بھی آنسر آئے گا وہ ہم یہاں سے آگے اس کا مارکنگ کریں گے تو وہ بھی آپ دھیان سے دیکھئے گا اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر کتنا آئے گا آپ کا آنسر آئے گا آپ موبائل میں چیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہوا 14 سنتی ایک ایم ایم یا پھر بولیے 141 ایم ایم یہ آپ کا 141 ایم ایم ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم کو 141 ایم ایم لینا ہے تو یہ دیکھئے ہم 141 ایم یہاں سے لیں گے کس طریقے سے اس کا ہم مارکنگ کریں گے تو دھیان سے دیکھئے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا 200 ایم ایم پر measurement tape ہے یہ دیکھیں یہ جو center والا line ہے یہاں سے آپ کو marking کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ marking کر سکتے ہیں تو فیلال ہم میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر میں آگے کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے بھی ہم کیسے لے سکتے ہیں اس کا marking تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کا marking کریں گے کتنا 141 امیم تو یہاں سے ہمارا یہاں 30 پہ آرہا کتنا 100 امیم اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارا 40 امیم ٹھیک ہے تو 140 اور یہ 1 امیم آگے چلے جائیں گے تو ہو جاگا 141 امیم ٹھیک ہے تو یہ center سے ہم نے 141 امیم پہ marking کر دیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے پھر آپ کو 20 امیم لے لینا ہے اس کے بعد پھر یہاں سے آگے چلے جانا ہے 20 امیم ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو آگے بڑھنا ہے 20 امیم یہاں سے آگے چلے جانا ہے پھر یہاں سے 20 امیم آگے چلے جانا ہے یہ center سے ہم نے اگر marking کیا تو یہ marking ہمارا تین لائن ہو گیا تو چلی آپ ہم اس کو مارکنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو سندھائیں گے تو دھیان سے ویڈیو کو دیکھئے تو چلی اس کا ہم مارکنگ کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ مارکنگ ہو گیا اب یہاں پہ بھی آپ کو ایک بھی کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بھی کٹ لگے گا ہمارا یہ اندر سے کٹنگ ہوگا یہ ہمارا بائک سیٹ سے cutting ہوگا اور یہ جو ہے یہ فرنٹ سیٹ سے یہ ٹرے کا جو ہے اندر سیٹ سے یہ cutting ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم بھی cutting دیکھیں کس طریقے سے ہم اس کا لگاتے ہیں سیم سے ماتپا بھی اسی طریقے سے اس کا marking کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایک نشان لگا دیں گے اس طریقے سے یہاں پہ اور اس کو بھی ہم کو coupler بنانا ہے تو یہ ہم کو color کاٹنا پڑے گا یہ color کاٹ دیں گے اور یہاں سے ہم یہاں صرف یہ line cutting کریں گے ٹھیک ہے آپ کو پورا بھی نہیں کٹنگ کرنا صرف یہاں سے یہاں آپ کٹنگ کر دیں آپ کا کام ہو جائے گا اور یہاں سے یہاں یہ والا جو حصہ ہے یہ والا آپ کو کٹ کر کے اس کو باہر مکال دینا ہے تو یہ ہمارا مارکنگ ہو گیا اس طرف اب ہم کو اس طرف بھی مارکنگ کرنا ہے تو سیم میزرمنٹ آپ کو ادھر بھی لینا ہے جتنا آپ کا میزرمنٹ آ رہا ہے اتنا ہی آپ یہاں سے بھی میزرمنٹ لیں تو یہ دیکھئے یہ سنٹر سے ہم نے مارکنگ کیا تھا تو یہ سنٹر سے ہمارا ایک سو ایک تالیس ہمیم یہاں پہ آ گیا اور اس کے بعد اس کے بعد پھر یہاں سے بیس ہمیم آگے پھر بیس ہمیم آگے دو مارکنگ ہم نے یہاں سے بیس بیس ہمیم پہ کر دیا اب ادھر بھی آپ کو مارکنگ کر لینا ہے اور یہاں پہ بھی ایک بھی کا کٹنگ کا نشان لگانا اس طریقے سے تین لین کا ہمارا مارکنگ ہو گیا اب یہاں بھی ایک بھی کا نشان لگا دے اس طریقے سے یہ ادھر بھی مارکنگ ہو گیا اب یہاں پہ بھی آپ کو یہ کالر کا مارکنگ کرنا ہے یہ آپ کو کٹنگ کر لینا یہ دیکھئے کٹ کے نکل جائے گا یہاں سے یہاں صرف آپ کو یہ لنبا لین یہاں تک آپ کو کٹنگ کر دینا یہ مارکنگ مکمل ہو گیا اس طریقے سے آپ کو مارکنگ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو اچھے سمجھایا ہے آپ کو اتنا اچھا سے کوئی سمجھائے گا نہیں تو وڈیو کو ضرور سے لائک کریے گا اور چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا تو یہ دیکھے پرنٹ ایک بات میں آپ کو آل بتا دے رہا ہوں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سنٹر سے ہم اگر مارکنگ کریں گے تو یہ ہمارا فرسٹ مارکنگ ہوگا یہاں پہ ہم نے چودہ سنٹی ایک ایم ایم لیا یہ سنٹر سے ہم نے مارکنگ کیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو مارکنگ کرنا ہے اور اگر یہاں سے مارکنگ کریں گے یہ فرسٹ والا لائن سے یہ مطلب یہ آخری والا اس کا آخری والا لائن سے یہاں سے آپ مارکنگ کریں گے تو آپ کا چودہ سنٹی ایک ایم ایم یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ سنٹر میں آئے گا اس کا سنٹر میں آئے گا سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو نئی سمجھ میں آیا ہوگا تو کمنٹ کر کے ہم کو بتائیں گے کمنٹ کر کے ہم کو بتائیں اور سمجھ میں آپ ہی گیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ہم کو بتائیں اس سے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے اور بھی اچھا سے میں آپ کو ویڈیو میں بتا سکو تو چلیے فرنس کو ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے اس کو ہم بینڈ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو بنے رہی ہے اب ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیجئے تو چلیے اس کو کٹنگ کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا ہائیڈ بھی میزر کر کے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو یہ دیکھیں فرین یہ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کا کٹنگ سٹارٹ کیا ہے اور یہ کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ یہاں تک ہم نے اس کو کٹنگ کر دیا ہے یہ لائن صرف صرف یہ والا لائن ہم کو کٹنگ کرنا ہے اور باقی کا جو دو لائن ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ دو لائن یہ آپ کو cutting نہیں کرنا ہے اور یہ side سے یہ corner سے یہ collar آپ کو کاٹ کر کے نکال دینا ہے اور اس طرف سے بھی اس collar کو کاٹ کر کے آپ نکال دیں گے تو یہ آپ کا یہ جو تین ہے ایک دو تین یہ تینوں آپ کا coupler بن جائے گا جب اس کو آپ اٹھائیں گے تو یہاں سے یہ اس کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے grinder سے ایک نشان لگا دیا ہے اس کو ہم band کر کے جس میں roofing bolt ڈال دیں گے تو یہاں سے یہاں آپ نشان لگا دیں تاکہ یہ مڑنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اور اس طرف دیکھئے یہاں پہ بھی ہم نے یہاں سے یہاں مارکنگ کیا تھا یہاں سے یہاں کٹنگ کر دیا یہاں سے یہاں کٹ کر کے اس کو یہ کولر ہم نے نکال دیا ہے سیم سیم نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے سیم سیم یہ کٹنگ کر دیا یہ بھی ہمارا کپلر ہے یہ اس کے اندر جائے گا تو یہاں پہ اوپر سے ہم ایک ٹائٹر سے ہول کر کے روپنگ بولٹ جس میں ڈال دیں گے اور ٹائٹ کر دیں گے تو سیم اسی طریقے سے آپ کو یہ کٹنگ کر لینا ہے تو یہ ہمارا کٹنگ مکمل ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بینڈ کریں گے اور بینڈ کر کے ہم اس کا آپ کو ہائٹ بھی میزر کر کے دکھانے والے ہیں تو وڈیو ہم بنے رہیے اور وڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو وڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلیے اس کو بینڈ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈ یہ ہمارا ہائٹ اپسٹ بند کر کے تیار ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے اس کو ہم نے بینڈ کر کے اس میں روپنگ بولٹ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کپلر ہے یہ جو ہم نے یہاں سے گرینڈر سے نشان لگایا تھا تو دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے یہ مڑ گیا اور اس میں ہم نے روپنگ بولٹ ڈال کر کے اس کو ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے اور یہ جو ہمارا اندر والا کپلر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس سیڈ یہاں بھی آپ کھول کر کے ٹائٹر سے روپنگ بولٹ ڈال سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہم نے کٹنگ کیا تھا یہ ہمارا یا کٹنگ ہوا تھا تو یہاں بھی ہم نے روپنگ بولٹ ڈال کر کے اس کو ہم نے ٹائٹ کر دیا سیم سیم اس سیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اندر سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ باہر سے ہے تو اسی طریقے سے آپ کو بینڈ کر لینا ہے ہم نے پیٹ لینا ہے ہم نے آپ کو ہم سکتے ہیں دیا ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ کو مارکنگ کرنا ہے اور کٹنگ کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو بین کر لینا فرنس تو ویڈیو کیسے لگا ویڈیو کو لائک کریے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں